اس ویڈیو میں ہمیں کام دیا ہوا ہے وہ یہ کہ درجہ زیل نمبروں کو سو کے مطابق قریب ترین عدد پر لیا ہے تو سو کے مطابق قریب ترین عدد پر لانا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بھئی یہ ہمارے پاس جیسے نمبر لکھا ہوا ہے ایک سو باون تو اس میں یہ سو کی قطار ہے اور سو کی قطار میں جو جو نمبر آ رہے ہیں وہ ہم دیکھیں گے یعنی کہ سو میں سو آتا ہے پھر دو سو تین سو چار سو پان سو تو جو بھی ہمیں نمبر دیا جائے وہ سو کی قطار کے ساب سے سو کے ساب سے کس کے قریب پڑتا ہے یعنی کہ اگر یہ ایک سو باون ہے تو یہ کس کے زیادہ قریب پڑے گا یہ سو کے قریب پڑے گا یا یہ دو سو کے قریب پڑے گا کیونکہ یہ آ تو ان دونوں کے درمیان رہا ہے یہ کسی اور سے زیادہ قریب تو ہوئی نہیں سکتا نہ یہ تین سو سے زیادہ قریب ہوگا نہ یہ چار سو سے زیادہ قریب ہوگا جب یہ سو اور دو سو کے درمیان آ رہے تو انہی کے قریب ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کے اب یہ فیصلہ کیسا کیا جائے اس کے لیے ہم اپنی نمبر لائن کی مدد لیتے ہیں ہمارے سامنے نمبر لائن آ گئی اور اس کی حدود ہم کیا رکھیں گے ہم اس کی حدود رکھیں گے سو سے دو سو تک ظاہری بات ہے کیونکہ ڈیڑھ سو جو ہے وہ مطلب ڈیڑھ سونی ایک سو باون وہ جو ہے وہ ان کے درمیان ہی کہیں آنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس فیصلے کو دس برابر حصوں میں باٹ لیتے ہیں تو دس برابر حصوں میں باٹنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سو دس ایک سو بیس ایک سو تیس ایک سو چالیس ایک سو پچاس ساٹ ایک سو ستر ایک سو اسی ایک سو نوے اور دو سو تو یہاں پہ جو ہے بھئی یہاں پہ آ رہا ہے ڈیڑھ سو اور یہ بلکل وہ حصہ ہے جو ان دونوں کے بیچ مارا ہے بلکل بیچ مارا ہے تو ایک سو باون ڈیڑھ سو کے بعد آتا ہے وہ کچھ یہاں کہیں ہوگا ادھر کہیں تو اس حساب سے یہ دو سو کے زیادہ قریبہ کیونکہ یہ ڈیڑھ سو جو بیچ کا نمبر تھا اس سے تھوڑا آگے ہے تو یہ والا فاصلہ کم ہو گیا یہ والا فاصلہ زیادہ ہو گیا اس کی مطابق اس لحاظ سے ہم اس نمبر کو اگر سو کی قریب ترین عدد پلانا ہے تو اس کو ہم دو سو پہ لے آئیں گے ٹھیک ہے جی اب چلتے ہیں ہم اگلے نمبر کی طرف اگلا نمبر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک سو سینٹس اب اس کو بھی ہم اسی حدود میں دیکھیں گے کیونکہ ایک سو سینٹس بھی سو اور دو سو کے درمیان آتا ہے تو اگر یہ سو ہے پھر یہ ایک سو دس یہ ایک سو بیس یہ ایک سو تیس یہ ایک سو چالیس تو ایک سو سینٹس جو ہے وہ یہ ایک سو تیس ایک سو چالیس کے درمیان کہیں یہاں آنا چاہیے یہاں کہیں ہونا چاہیے ایک سو سینٹس اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس کا فاصلہ کم ہے اور کس کا فاصلہ زیادہ ہے یہ واضح طور پر دیکھ رہا ہے کہ ایک سو سینٹس سو سے زیادہ قریب ہے تو اس کو اگر ہمیں سو کی قریب ترین عدد پلانا ہے تو یہ سو پہ آ جائے گا اب چلتے ہیں ہم اگلے نمبر کی طرف اگلا نمبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے دو سو پینٹالیس اب دو سو پینٹالیس اس حدود میں نہیں کام آئے گا کیونکہ وہ دو سو سے زیادہ ہے تو وہ اس سے آگے کی کہانی ہے سوتھ تو ویسی بہت دور ہے تو یہ حدود ہم ہٹا دیں گے اب ہم لے آئیں گے دو سو اور تین سو کی حدود تو اسی طریقے سے وہی ہے کہ یہ حدود دس حصوں میں بٹی ہوئی ہے تو یہ دو سو دس دو سو بیس دو سو تیس دو سو چالیس دو سو پچاس دو سو ساٹھ دو سو ستر دو سو اسی دو سو نوے اور تین سو تو بھئی یہ جو ان کا بیچ والا حصہ ہے یہ ہے دو سو پچاس یا اس کو ہم دھائی سو بھی کہتے ہیں تو دو سو پینٹالیس تو دھائی سو سے کم ہے وہ کہیں یہاں ہونا چاہیے یہاں کہی ہوگا دو سو پینٹالیس تو یہ کس کے قریب ہوگا بھئی ظاہری بات اگر یہ دھائی سو سے پہلے آ رہا ہے تو یہ دو سو کے قریب ہوگا اگر دھائی سو کے بعد آتا تو تین سو کے قریب ہوتا تو اس کو اگر ہم قریب ترین عدد پہ لائیں تو یہ ہو جائے گا دو سو بس ایک اور نمبر رہ گیا ہے اور پھر ہمارا کام ختم ہو جائے گا اور وہ نمبر ہے ساڑھے تین سو سے تھوڑا سا بڑا تین سو چوون تو اس کے لئے بھی یہ حدود نہیں کام آئے گی تو اس کو ہم ہٹا کے تین سو سے چار سو تک کی حدود لگا دیتے ہیں کیونکہ تین سو چوون تین سو کے بعد آتا ہے چار سو سے پہلے آتا ہے اب کتنا بعد کتنا پہلے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں وہی دس حصوں میں یہ فاصلہ ہے تو یہ تین سو دس تین سو بیس تین سو تیس تین سو چالیس تین سو پچاس تین سو ساٹھ ستر اسی نوے اور چار سو تو ساڑھے تین سو جو ہے وہ یہاں پہ ہے یہاں ہم تین سو لگ دیں گے اب تین سو چوون تو تین سو سے بڑا ہے تو وہ کہیں یہاں آنا چاہیے تین سو سے تھوڑا سا آگے تین سو چوون آگیا تو یہ چار سو کے قریب ہوا نا کیونکہ ہم تین سو سے آگے ہیں تو تین سو سے جو بھی نمبر آگے ہوگا وہ چار سو کی طرف چلا جائے گا اس سے پہلے ہوتا تو تین سو کی طرف جاتا تو یہاں پہ ہمارا جواب ہو جائے گا چار سو اور بس یہ ہمارا سوال حل ہو گیا چاروں نمبروں کو ہم نے اپنی قریب تری نظرت پر لے آئے سو کے مطابق